کیا کھائے کیا نہ کھائے غیر مستحق کم معاشی صورتحال سے اشیاء ضروریہ کے بھاؤں میں بیگاڑ برائلر کا سکوٹ ٹرپل سینچری کو چھونے لگا ہے ایک ہی روز میں بارہ روپے کا ہوش ربا اضافہ قیمت دو سو ستر روپے فی کلو تک چاہ پہنچی ریٹ سن کر خریدار بھی بلبلہ اٹھے ہیں بازاروں میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں کیری چھوپ مارکٹ میں موجود ہیں نمائندہ لاہور نیو سندس خان سندس خان بتائیے گا وہاں کی کیا صورتحال ہے جہاں پر پیٹرولیم مصنوعات ایل پی جی اور اشیاء کورنوش کی دیگر اشیاء جو ہے وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اس لیے کے ساتھ اگر بات کی جائے گوشت کی تو برائلر گوشت جو ہے ایک ہی روز میں تین روپے نہیں چار روپے نہیں بلکہ پورے بارہ روپے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے کل جو تھی گزشتہ روز برائلر گوشت کی جو قیمت تھی چکنی قیمت وہ دو سو اٹھاون روپے تھی آج جو ہے وہ دو سو ستر روپے کر دی گئی ہے بار روپے اضافہ کے ساتھ میرے ساتھ اس میں تھی ایک شہری موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ چکنی قیمت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے ایک نامہ دی اضافہ کرنا ہے لیکن اضافہ کرنا چاہیے تھا تاکہ ناکہ غریب آمی کو کھا پی سکے کیونکہ ایک غریب آدمی مکان لہنے ہیں اور ناکہ پنجاب آدمان دین концерт اس کے ساتھ بھی کھرایااد دس دھا رپے روک رہایا آدم ڈا پھرایا بحید پانے ہیں اور پنجاب پھر چکنی لیکن کی پاسکنیا کیونکہ طریقی اللہ کی یہ ہے جب ایک بہت ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح مہنگائے دن بدن بڑھتی ہے اسی طرح جو ہے تنخواہوں میں بھی جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ غریب عمام جو ہے پھر وہ مہنگی سے مہنگی چیزیں بھی خرید سکے جب ان کی تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جائے گا ان کے یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ چیکن بیلنس رکھے دن بدن ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے غریب طبقہ جو ہے وہ یہ اشیاء جو ہے وہ خرید نہیں سکتا ناش یا خورد نوش نا پیٹرولیو مسنوات اور الپجی قیمت میں جس طرح اضافہ ہوتا جائے ہیں ان کے یہ کہنا ہے کہ غریب طبقے کی پہنچ سے جو ہے وہ ہر چیز باہر ہوتی جا رہی ہے ان کا مزید یہی کہنا ہے تھا کہ چیکنی قیمت جو ہے وہ ایک سو پچاس تک ہونی چاہیے ڈیٹسوں کے حساب سے ہونی چاہیے کیونکہ بیف اور مٹن جو ہے وہ پہلے ہی جو ان کے یہی کہنے کہ غریب عوام خرید نہیں سکتی ہے ایک چیکنی تھا جو غریب عوام کے پانچ میں تھا وہ خرید سکتی تھی اب دن میں دن اسی قیمت میں بھی ضافہ ہوتا جا رہے تو ان کے یہ کہنے کہ حکومت کے چاہیے کہ چیکنی بیلنس رکھیں توری میں انگائی کم کرے تھا کہ غریب عوام کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے